اسلام علیکم ویڈیوز تو کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک فالج زیادہ مرگی دکھانی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں جیسے ہی کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ فورے نہیں گر جاتی ہے یہ بلکل بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ایون کہ یہ بیٹھ بھی نہیں سکتی میں نے کافی زیادہ کوشش کی پہلے مجھے لگا کہ شاید اس کے ٹانگ کا درد نکل گیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا دیکھنے کے بعد دھکوروں فکر کرنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو فالج ہو گیا ہے ایک تو اس کا پوٹا بھی بند ہو گیا ہے یہ کچھ حضم نہیں کر پا رہی یہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اور نہ یہ بیٹھ سکتی ہے اس کی گردن اگر یہ جھکاتی ہے نیچے کی طرف تو اس سے پانی پیا جاتا ہے اور نہ ہی کھانا کھایا جاتا ہے تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو فالج ہو گیا ہے اب کیونکہ کوارنٹائن کا پیریٹ چل رہا ہے اور کچھ دکانے بھی بند ہیں تو کافی زیادہ مشکلات ہیں تو میں باہر سے کوئی بھی دوائی نہیں لوں گی گھر میں ہی جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ دیسین اس کے استعمال کروں گی اور انشاءاللہ جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ ایک ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد میں وہ آپ کو دکھاؤں گی پہلے بھی میری مریوں کو جن کو فالج ہو جاتا تھا تو میں ان کے لئے دیسی علاج کرتی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو باقی دوائیاں بھی میں نے بتائی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی فالج زیادہ مرگی ہے تو وہ دوائیاں بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو دیسی نسکے میں میں سب سے پہلے میں اس سے جتنی بھی گرم چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کھانے کو دوں گی جیسے کہ لہسن دوں گی اس کو پیاس کھانے کو دوں گی تاکہ جو جراسیم ہیں وہ بھی مرے اور اس کے اندر تھوڑی طاقت بھی آ اور گرمہت بھی ہو اور میں اس کو کھجورے دوں گی اگر آپ کے پاس منکہ ہے منکہ اس کشنش کو بولتے ہیں جس کے اندر بیج بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کھانے کو دیں اس کو وہ بھی گرم ہوتی ہے تو میں یہی چیزیں استعمال کروں گی اس کی تھوڑی تھوڑی ٹانگوں کی ورزش کرواوں گی تاکہ موفمنٹ ہوتی رہے اس کی ٹانگوں میں تو جو بھی ریزلٹ ہوگا انشاءاللہ وہ میں اپلوڈ کروں گی پہلے بھی اس طریقے سے میری کافی زیادہ مریان ٹھیک ہوتی رہ گئی ہیں تو یہ تھے آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں